بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان پورٹ سیکرٹس کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں الحمدللہ سے 20 کلو مچھلی فرائی کروں گا اس ویڈیو میں آپ مچھلی کی کٹنگ سے فرائی ہونے تک تمام سٹیپس دیکھیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مچھلی کی کٹنگ میں مچھلی فروش سے کروا رہا ہوں اور وہ بہت مہارہ سے مچھلی کو صاف کر رہے ہیں اور کٹنگ کر رہے ہیں کٹنگ کروانے کے بعد مچھلی کو مسالہ بھی یہی سے لگوانا ہے جو ہماری پہلی میرینیشن ہوگی مسالے میں یہ لوگ اجوائن، نمک اور لیمن کا رسل لگائیں گے ویڈیو کا کوئی بھی سٹیپ مس مت کیجئے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے 20 کلو فش کی کٹنگ کروا کے تو اس کو مسالہ لگا لیا تھا تو مسالے میں اس نے نمک، اجوائن اور لیمن کا رسل لگایا ہے تو اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے رسل دیا تھا تو ابھی میں نے فش کو اچھے سے واش کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کو کریں گے میرینیشن کے لیے میں تھوڑے سے ہی مسالے استعمال کروں گا اس سے یہ اتنی مددار اور بہت ہی لائر تیار ہوتی ہے آپ چاہیں اس کو جتنا مرضی کھا لیں فش کو میرینیشن کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے تقریباً 1500 گرام کا قریب ادرک لیا تھا اور 1500 گرام ہی میں نے لیا تھا دیسی لیسن جس کے میں نے جوے نکال لیے ہیں تو ان دونوں کا پیس تیار کر لیا ہے اس کے علاوہ پندرہ سے بیس لیمن لیے تھے لیمن کا رسل نکال لیا ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے اجوائن ہے ڈیڑھ سے دو کھانے کے چمچ لال میچ کا پاوٹر اور ڈیڑھ سے دو کھانے کے چمچ ہی میں نے لیا ہے نمک تو اس کے علاوہ ہم اس کے اندر کوئی بھی سپائسز یا کے کوئی بھی مسالہ استعمال نہیں کریں گے انہی چند مسالوں سے ہم فش کو بہت اچھے سے میرینیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ریس دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے اور یہ جو دو سے تین گھنٹے ہیں یہ سب سے کم ٹائم ہے اگر آپ کے پاس ٹائم اس سے بھی زیادہ ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پانچ سے چھ گھنٹے یا کے اوورنائٹ کے لیے بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں بیس کلو فش ہے تو دس کلو فش کو ہم ایک برتن میں میرینیٹ کریں گے اور دس کلو فش کو ہم ایک برتن میں میرینیٹ کریں گے تاکہ فش کے اوپر جتنے بھی سپائسز ہیں وہ اچھے سے لگ جائیں ابھی ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا پہلے فش کو اچھے سے لیسن اور ادرکہ پیس لگائیں گے اجوائن لال مچ کا پاوٹر نمک لیمن کا رس ماشاءاللہ سے ہم نے ساری فش کو بہت ہی اچھے سے میرینیٹ کر لیا ہے ابھی میں اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑ دوں گا تاکہ جتنے بھی سپائسز ہیں وہ فش کے اندر اچھے سے رس جائیں تو یہ والا جو ٹائم ہے یہ میں نے کم سے کم بتایا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ پانچ سے چھ گھنٹے یا کہ اوور نائٹ کے لیے بھی آپ اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ سکتے ہیں تو جتنی زیادہ دیر آپ اس کو میرینیٹ کریں گے تو آپ کی جو فش ہے وہ اتنی ہی اچھی تیار ہوگی تو کہیں جائیے کمت ملتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے بعد تو تین سے چار گھنٹے کے بعد الحمدللہ سے میں یہ والی جو فش ہے وہ فرائی کروں گا تو میرے ساتھ رہیے گا کہیں جائیے کمت اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر فارعال ویڈیوز کو سیلیکٹ کر لیں اور میری خوصرہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں فش کو میرینیٹ کیے ہوئے تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں تو ابھی ہم فش کو فرائی کریں گے تو فش کو فرائی کرنے کے لئے ابھی چلتے ہیں چھولے پہ الحمدللہ سے فش کو فرائی کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے بڑی سی اکڑاہی کے اندر دو سے تین کلو گھی لیا ہے گھی کو اچھے سے گرم کر لینا ہے تو یہاں پہ گھی کو میں نے کافی حد تک گرم کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر فش کا پیس ڈالیں گے تو بڑی احتیاط کے ساتھ ہم نے فش کو فرائی کرنا ہے بسم اللہ حضور ابھی ہم نے اس کے اندر چمچ نہیں کھلانا دو سے تین منٹ کے بعد پھر ہم اس کے اندر چمچ چلائیں گے اور اس کی جو سائد ہے وہ چینڈ کریں گے گھی کو میں نے اچھے سے گرم کر کے تو پھر اس کے اندر جو فش کا پیس ہے وہ فرائی ہونے کے لئے ڈالا ہے تو فلیم میں نے ابھی میڈیم کر دیا ہے میڈیم فلیم پہ ابھی ہم نے فش کو سات سے آٹھ منٹ کے لئے اچھے سے فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ کے بعد ابھی ہم فش کی جو سائیڈ ہے وہ چینڈ کریں گے تو اب اس لیے سے اس کو ہلکا ہلکا دبائیں گے تاکہ فش کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو مچھلی کا یہ والا جو پیس ہے اس کو فرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایک اور فش کا جو پیس ہے وہ بھی فرائی ہونے کے لئے ڈال دوں گا بسم اللہ سکھوڑ دے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فش کا جو پہلے والا پیس ہے اس کو ہمیں اچھے سے پرائی کرنے گا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تو ابھی ہم اس کو نکال لیں گے اور جو دوسرا پیس ہم نے ڈالا تھا اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینڈ کر دیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فش کا جو دوسرا پیس ہے وہ بھی بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کپی اس کا بھی جو آئل ہے وہ اچھے تھے ہم ڈین کر لیں گے اور اس کو لہذا برطن میں نکال لیں گے تو ابھی ہم گی کے اندر مزید مچھلی کے جو پیس ہیں وہ فرائی ہونے کے لئے ڈالیں گے بسم اللہ فرائی کر لی ہے جو فش ہے وہ ہماری پارٹی کے لئے ڈیڈی ہو چکی ہے تو ابھی ہم سب دوست اس کو مزے سے کھائیں گے اور سردی میں فش کا بھرپور مزا لیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ